انتخابات شاید ایک بہتر حل ہے ان بہرانوں سے نکلنے کا آپس میں گفتگو ہونا آپس میں کوئی موڈیلٹی تیہ ہو جانا اس کے لیے میرے دروازے بھی کھلیں کچھ give and take کر کر چند مہینے ادھر چند مہینے ادھر کر کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے کچھ بہتری ہو گئی ہے سارے سٹیک ہولڈرز کہیں نہ کہیں کچھ کوشش کرنا ہے تو میں بڑا اپٹمیسٹک ہوں اچھے منڈیٹ کے ساتھ سارے فیصلے ہوں تو اچھا ہے بریک تھرو دور نہیں جگد اچھی خبر آنے والی ہے سیاسی مفاہمت ہو اور تمام فریقین ایک چھت تلے جمع ہو یہ اب ناممکن نہیں کوشش ہے مسائل کا حل مذاکرات سے ہی نکل آئے صدر مملکت عارف علوی کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں خصوصی گفتگو موجودہ حکومت میں شامل سیاسی قیادت نئے الیکشن پر متفق حکومت سے باہر بیٹھے رہنما بھی ایسا ہی چاہتے ہیں شاید بہرانوں سے نکلنے کا یہی بہتر راستہ ہے کچھ لے اور کچھ لے کر معاملہ نمٹانا چاہیے چاہے موجودہ اتحادی ہی کامیاب ہوں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے صدر مملکت کا انٹرویو ہم نے حکومت سمالی تو جسے کہتے ہیں کہ سار مداتے اولے پڑے وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معایدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی گئی تھی اور اس کو بری طرح اس کی دھجیاں بغیری گئی تھی تو ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوائیں پچھتر برس گزنے کے باوجود ہم کشکول لیے گھوم رہے ہیں کسی دوست ملک کے پاس بھی جائے تو وہ کہتے ہیں مانگنے آئے ہیں تقدیر بدلنے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے سابق حکومت معیشت کو تباہی کے دھانے پر چھوڑ کر گئی اختدار سنبھالا تو سر مڈواتے ہی اولے پڑ گئے مزیراعظم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب پاکستان بار کاؤنزل کا فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے پچاس لاکھ روپے کا اعلان میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امدادی رکوم جن کے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو دیے جا رہے ہیں کروڑوں روپے دیے جا چکے ہیں اب ان علاقوں میں جہاں پر پانی نے تباہی کی ہے ان کے لیے اگست اور ستمبر کے جو بجلی کے بل ہیں وہ ان سے معاف کر دی گئے ہیں نہیں لیے جائیں گے سلاب متاثرین کو بڑا ریلیف وزیراعظم نے اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل وصول نہ کرنے کا اعلان کر دیا مہانہ تین سو یونٹ تک کے استعمال پر ستمبر میں بھی فیول ایڈجیسمنٹ چارجز قتم سلاب بہت بڑی آفت پوری قوم متحد ہو کر تباہ کاریوں سے نبردازمہ ہے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پر قابو ضروری امدادی کام نہیں رکنے چاہیے وفاقی حکومت نے سیاست کے بجائے ریاست کو ترجی دی مزید فنڈز کے اجراع کے لیے تیار ہیں شہباز شریف کی گفتگو بے گھری کا دکھ جھیلتے سلاب زدگان کی دادرسی وزیراعظم کا بلوچستان میں زلہ صحبت پور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ تباہ کاریوں پر بریفنگ شہباز شریف کا فلڈ ریلیف کیم کا بھی معاینہ متاثرہ خواتین سے ملاقات مسائل دریافت کیے بچوں کے ساتھ بھی گپ شب ریلوں کا زور روڑ گیا تباہی کے داستانے باقی سندھ بلوچستان خیبر پختنخہ اور جنوبی پنجاب میں ہر چیز تحس نحس ملک بھر میں ایک ہزار چار سو چھہاسی امباد سترہ لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد مکانات کو نقصان نو لاکھ سے زائد مبیشی حالات سڑکیں بھی کھنڈا رابطے منقطع دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن سلاب سے اجڑے سندھ میں بربادی ہی بربادی سوبے میں ہلاکتوں کی تعداد چھہ سو اٹیس تک پہنچ گئی ایک کروڑ چمون لاکھ سے زائد آبادی متاثر چان لاکھ کی کھانمی ہزار سے زائد گھر تباہ اٹھ سٹھ لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی لاکھوں ایک اٹھ رکبے پر کھڑی فصلیں پانی کی نظر کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان دوست ممالک بھی مشکل گھڑی میں پیش پیش سعودی عرب سے دوسری پرواز امدادی سامان لے کر پہنچ گئی مجتہ دار بمارات اور امریکہ سے بھی مزید تیاروں کی آمد خیمیت بیات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل دی جی خان تونسا ڈی آئی خان جو تباہی کوئی سلمان سے آئی ہے بہت بڑا امتحان ہے ہمارے ملک کے لیے اس کے لیے ساری قوم کو مل کے ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی میں نے پیسے کٹھے کیے اور میں آج پانچ گھنٹے میں دس ارب روپے پاکستانیوں نے کٹھا کر کے مجھے دیا مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ پیسے کٹھے کروں میں اور یہ جو امپورٹڈ حکومت اس سے خوف زدہ ہو کے انہوں نے کیبل ٹیلویزن کے اوپر ٹیلیتھون کی نشیاتی بن کر دی ملک میں جمع کیے ہوئے کٹھے ہوئے ملک کے بڑے بڑے مجرم ان کو صرف خوف ہے کہ ان کی کرسی نہ چلی جائے اور ان کی کرپس نہ پکڑی جائے ان کو کوئی ملکی فکر نہیں ہے بڑے بڑے مجرموں کو ملکی کوئی فکر نہیں رائٹ کنال مکمل ہو جاتی تو اس ان کے عوام کو سلاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا پوری قوم متاثرین کے ساتھ ہے بہالی کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے پی ٹی آئی جیئرمین کا خطاب خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکیوں کے کیس میں شامل تفتیش پی ٹی آئی جیئرمین انصدات دہشتگردی عدالت کی ہدایت پر جی آئی ٹی کے روبر اوپیش ٹیم کی بیس منٹ تک پوچھ گچ اکیس سوالات بھی تھما دیئے ثابت وزیراعظم کے خلاف دہشتگردی کا مقدمات درچ ہے قوم اسمبلی کے نو اور پنجاب اسمبلی کے تیر حلقوں میں زمنی انتخابات سولا اکتوبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ملتان خانیوال فیصل آباد دنکانہ صاحب مردان چار سدہ پشاور اور قرم شامل سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ کراچی ڈیویجن کے تمام ازلا میں پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی حیدر آباد کے حوالے سے فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹ طلب پنجاب میں نے بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے 25 زلہ کاؤنسلز اور 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی تحصیل کاؤنسلز اور ٹاؤنز ختم صوبے کے ہر گاؤں میں ویلیج پنچائد بنے گی اب آپ براہ راست بوٹ کے ذریعے میر کا انتخاب کریں گے صوبائی اسمبلی نے نئے بلکی منظوری دے دی ڈینگی کا تیزی سے پھیلا ہو خطرے کی گھنٹی بچ گئی اسلام آباد میں مزید 128 افراد شکار کراچی میں بھی 161 کیس ریپورٹ شہر قائد میں روا ماہ سامنے آنے والے مریضوں کی تعداد 1277 تک پہنچ گئی لاہور آول پنڈی اور گجرا والا میں ڈینگی کا پھیلا ہو وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار تشویش پرویز لاہی روک تھام کے اقدامات نہ ہونے پر برہم ہائر اس کا ظلام جنگی بنیادوں پر اقدامات کا حکم وبائی امراض کے بروقت صدباب کے لیے سینٹر آف ڈیزیزز کنٹرول کے قیام کی بھی منظوری مزار چار میں میں نے جو گاڑیاں لی تھی سباہ شریف نے اپنے یہ 22 سال کے بعد بھی وہ گاڑیاں اب بلکل ختم ہو کے وہ کھڑی ہیں اب مجھے بتائیں کہ ایمبولینسز کی گاڑیاں میں نے لی ہیں خود اور جو گاڑیاں پٹرولنگ پوسٹوں کی ہیں وہ میں نے خود لی ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے شیکٹریز کیسے جاتے پنجاب حکومت کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے نئے گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ گاڑیاں امدادی سرگرمیوں کے لیے لائی جائیں گی 2004 میں خریدی گئی ایمبولینسز بھی اب تک چل رہی ہیں وزیراعلا چہدری پرویزی لاہی کی دنیا نیوز سے گفتگو خریداری پروٹوکول کے لیے نہیں ریلیف کے لیے ہے ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے وسائل ضائع ہو سبائی وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کا موقع یہ کوئی افسران کے استعمال کے لیے یا کوئی ہماری جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کے لیے گاڑیاں خریدی گئی ہیں یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں ہیڈ گاڑیوں کا دیا گیا ہے لیکن اس میں امبولینسز بھی خریدی گئی ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے بھی گاڑیاں خریدی گئی ہیں اور جو فلڈ ایفیکٹیڈ ایریاز میں پہلے کام ہو رہا تھا ریسکیو کا ابھی ہم نے ان ایریاز میں ریابلیٹیشن کا کام شروع کیا ہے اور جو لوگ ریابلیٹیشن کا کام کر رہے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ ہوگی ان کے پاس تو وہ کام کریں گے ایک مسکنسیم کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ گاڑیاں خرید کر تو یہ ریکم ادھر خرچ کر رہی ہے کی جاری ہے آن جہانی ملکہ برطانیہ کا تابوت شاہی محل سے ویسٹ منسٹر ایبے ہال منتقل عوام چار روز آخری دیدار کر سکیں گے لوگوں کی بڑی تعداد جمع کوئی نلسپر دوئین کی آخری رسومات انیس ستمبر کو شیڈول سابق آئی سی سی ایمپائر اصد راوف حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے اصد راوف کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پرس کلاس کرکٹر اصد راوف آئی سی سی کے ٹاپ ایمپائر رہے پارک انگلین ٹی ٹوئنٹی سیریز کی تیاریاں مکمل انگلیش ٹیم سترہ برس بعد آج کر آج ہی پہنچے گی پریکٹس سیشن کا جمعے سے آغاز پہلا میچ بھی ستمبر کو شیڈول ہوم سیریز کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان آج کیا جائے گا موسیقی